بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل سعودی نیوز ناؤ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر آپ لوگوں کے لئے تین بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں دوستو ہم اپنی پہلی بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں سعودی عرب کے علاقے وادی الدواسر کمشنری میں جرائم کا سرائغ لگانے والے ادارے نے کرونا وائرس کے جالی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے اہلکار نے بتایا کہ ادارے کو رپورٹ ملی تھی کہ ایک غیر ملکی کارکن وادی الدواسر میں کرونا کا جالی ڈاکٹر بنا ہوا ہے اس جالی ڈاکٹر نے ایک ریشی کمپورڈ میں کمرے کو کلینک میں تبدیل کیا ہے جہاں اس کے پانچ ساتھی لوگوں کو یہ جہنسہ دے کر لا رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کا ڈاکٹر ہے اطلاع ملتے ہی وادی الدواسر پولیس کے ڈائریکٹر کرنل فاد الاتیبی نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر جالی ڈاکٹر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا حکم دیا وزارت داخلہ کے اہددار نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق غیر ملکی کارکن کے کلینک پر چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران کلینک سے مختلف قسم کی دعاوں کا سٹاک برامد ہوا پوچھتا جسے پتا چلا کہ دوائیں نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئیں تھیں بھاری رقم بھی برامد ہوئی سیکیورٹی اہلکاروں نے جالی غیر ملکی ڈاکٹر اور اس کے پانچ ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے قانونی کروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا دوستو چلتے ہیں اپنی دوسری بریکنگ نیوز کی طرف سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال الشلوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں نرمی کا درمدار حفاظتی اقتماعات کی مکمل پبندی پر ہے نیوز ٹونٹی فور کے مطابق الشلوب نے اتوار کو پرنس کانفرنس میں کہا کہ اگر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے مقررہ کا ردہ حفاظتی اقتماعات اور سماجی دوری کے اصول کی مکمل پبندی کی تو ایسی صورت میں مملکت بھر میں حالات بھول جلد معمول پر آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ کرفیو میں نرمی کا سلسلہ اسی صورت میں برقرار رہے گا جب تک کہ تمام لوگ حفاظتی اقتماعات کی پبندی کرتے رہیں گے الشلوب نے مزید کہا کہ کرفیو سمیت تمام اوقات میں بھیڑ بار کی اجازت نہیں اگر کوئی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کہیں بھی کوئی اجتماع یا تقریب یا بھیڑ بار دیکھے تو فوراں کل نہ امن اپلیکیشن کے ذریعے اس کی اطلاع دے ترجمان کا کہنا تھا کہ تقریب یا اجتماع یا بھیڑ بار کی حوالے سے کروائی ہوگی یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں عارضی طور پر کرفی اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے جس پر عمل درامت اتوار 26 سپریل سے کیا گیا ہے دوستو چلتے ہیں اپنی تیسری بریکنگ نیوز کی طرف سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 17522 ہو چکی ہے جن میں سے 149 لوگ فوت ہو چکے ہیں اور 2357 لوگ ستیاب ہو چکے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ تینوں بریکنگ نیوز پسند آئی ہوں گی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو دبا دیں تھینکس وار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ